ڈیئر ویورز سر محمد علی ملک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آج ہم سیکھیں گے میتھامیٹک میں ڈیویزو بیلٹی رول فار تھری یعنی ویچ آف دا فالوینگ نمبرز آر ڈیویزو بل بائی تھری یعنی منظر جہاں نمبروں میں سے کون سے نمبر تین سے پورے پورے تقسیم ہو جائیں گے کون سے نمبر تین سے قابل تقسیم ہے یعنی اس کے اندر بقایا نہیں بچنا چاہیے باقی نہیں بچنا ریمائنڈر زیرو ہونا چاہیے وہ ہم بغیر حل کیے کریں گے تو چلیے میں اب آپ کو سکھاتا ہوں دیکھیں پہلے رقم ہے چار سو تیس چار سو تیس کو اگر ہم تین کے ساتھ تقسیم کریں گے تو اس میں کافی وقت لگ جائے گا اب ہم دیکھیں سب سے پہلے چار سو چار کو ہم چار لکھیں گے پھر ہم جمع کی نشانے ڈالیں گے اس کے بعد ہم دو لکھیں گے پھر جمع کی نشانے ڈالیں گے اور پھر تین لکھیں گے اب اس کو ہم کاؤنٹ کریں گے چار اور دو چھے چھے اور تین نو یعنی ٹوٹل بن گیا نو اب ہم یہ دیکھیں گے یہ تین کے ساتھ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے تو تین یہ نو یعنی اب ہم نے یہ دیکھا کہ چار سو تیس جو ہے وہ ڈیویزبل نمبر ہے تھری کا یعنی تین کے ذریعے یہ تقسیم ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی بھی بکایا نہیں بچے گا اب دوسری رقم ہے پانچ سو انچاس اب دیکھیں پہلے پانچ ہے پھر ہم اس کو جمع کریں گے چار پھر جمع کریں گے نو اب ان کا ٹوٹل کریں گے تو پانچ اور چار نو ہو گئے نو اور نو اٹھارہ ہو گئے یعنی اس کا جو ٹوٹل ہوا ہے وہ ہے اٹھارہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر تین کا پہاڑا جاتا ہے تو دیکھیں اس کے اوپر تین کا پہاڑا چھ مرتبہ گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پانچ سو انچاس جو ہے تین کے ساتھ پورا پورا تقسیم ہو جائے گا اب ہمارے پاس تیسری رقم ہے چار سو چون دیکھیں اب پہلے ہم چار ڈالیں گے پھر اس کو جمع کی نشانی لگائیں گے اور اس کے بعد ہم پانچ لکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم چار لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹوٹل کریں گے اس کو کاؤنٹ کریں گے دیکھیں پانچ چار اور پانچ نو ہوئے نو اور چار تیرہ ہوئے اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ یہ تین کے ساتھ تیرہ کے اوپر پہاڑا نہیں جاتا تو اس لیے یہ ڈیزی وبل نمبر نہیں ہے تین کا تو اس کے اندر باقی بچے گا اس کے اندر پورا پورا چار سو چون کو تین تقسیم نہیں کرے گا اب دیکھیں ہمارے پاس آگے والا سوال ہے اس کی رقم ہے دس ہزار پانچ اب دیکھیں یہ رقم بڑی ہے اور ہم بغیر تقسیم کیے اس کا جواب نکالیں گے اب دیکھیں پہلے ایک ہے پھر ہم نے جمع کی نشانے لگائی پھر صفر ہے پھر جمع کی پھر زیرو ہے پھر جمع کی نشانے پھر زیرو ہے اور پھر جمع کی نشانے لگائی اس کے بعد پانچ ہے اب ہم ان کا ٹوٹل کریں گے اب دیکھیں اب جب ہم ٹوٹل کریں گے ایک اور پانچ یہ ہوئے چھے اب یہاں دیکھیں گے کہ یہ چھے جو ہے تین کے ساتھ پورا پورا کٹ رہا ہے تو یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ دس ہزار پانچ جو رقم ہے وہ تین کے ساتھ پوری پوری تقسیم ہو جائے گی اب یہاں دیکھیں گے آگے والا ہمیں جو سوال ملا ہوا ہے وہ رقم ہے اکیس ہزار دو سو دس اب ہم ان کو حصوں میں پانٹیں گے پہلے دو ہے پھر ہم دیکھیں یہاں ایک ہے اس کے بعد جو ہے پھر یہ دو ہے اور دو کے بعد پھر ایک ہے اور ایک کے بعد پھر زیرو ہے اب یہاں ہم ٹوٹل ان کا کریں گے دیکھیں دو اور ایک تین ہوا تین اور دو پانچ ہوا پانچ اور ایک چھے ہوا تو اس کا مقصد یہاں ہوا چھے اب ہم یہاں دیکھیں کہ تین کے ساتھ اگر اس کا پہاڑا پورا پورا چلا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیس ہزار دو سو دس کو تین کا پہاڑا پورا پورا تقسیم کر دے گا دیکھیں اب تین کا پہاڑا چھے کو دو مرتبہ کٹ رہا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ اکیس ہزار دو سو دس کو تین کا پہاڑا پورا پورا تقسیم کر دے گا اب ہمارے پاس رقم ہے چھ سو سن تالیس اب پہلے ہمارے پاس چھ سو ہے پھر چار پہلے چھ لگائیں گے پھر چار لگائیں گے اس کے بعد ساتھ لگائیں گے ان سب کا جو ہے وہ ٹوٹل کریں گے دیکھیں چھ اور چھار دس ہوئے دس اور ساتھ سترہ ہوئے اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ سترہ کے اوپر تین کا پہاڑا مکمل نہیں جاتا اس لیے یہ ڈیویزبل بائی تھری نہیں ہے یعنی چھ سو سنتالیس کا پہاڑا تین کو پورا پورا تقسیم نہیں کرے گا اب ہمارے پاس آگے والی رقم ہے بیاسی ہزار چار سو بائیس اب ہم ان کو حصوں میں کریں گے پہلے یہ آٹھ ہے پھر یہ دو ہے دو کے بعد یہ چار ہے چار کے بعد پھر دو ہے اور دو کے بعد پھر دو ہے ان کو ہم ٹوٹل کریں گے تو دیکھیں آٹھ اور دو دس ہوئے دس اور چار چودہ ہوئے چودہ اور دو سولہ ہوئے سولہ دو اٹھارہ ہوئے اب ہمارے پاس ٹوٹل جو بن رہا ہے وہ اٹھارہ ہو رہا ہے اور جب ہم اس کو تین کے ساتھ تقسیم کریں گے تو یہ اٹھارہ کے اوپر چھ مرتبہ چلا جائے گا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ بیاسی ہزار چار سو بائس کے اوپر تین کا پہاڑا پورا پورا تقسیم کرے گا اس کو اب ہمارے پاس آگے والے رقم ہے تیس ہزار تین دو لاکھ اکتیس ہزار ایک سو گیارہ اب دیکھیں سب سے پہلے ہم اس کو دو پھر یہ تین ہے تین کے بعد پھر ایک ہے پھر ایک ہے اور پھر ایک ہے اور پھر ایک ہے اب ہم ان کا ٹوٹل کریں گے دیکھیں کہ دو اور تین پانچ ہوئے پانچ اور ایک چھے ہوا چھے اور ایک سات ہوا سات اور ایک آٹ آٹ اور ایک نو یعنی نو ہوا ہم یہاں دیکھیں گے کہ نو کو تین کا پہاڑا مکمل طور پر کاٹے گا اس کے اندر کوئی باقی نہیں بچے گا اس کا مقصد یہ ہوا کہ دو لاکھ اکتیس ہزار ایک سو گیارہ پہ تین کا پہاڑا پورا پورا جائے گا یعنی پورا پورا اس کو تین کا پہاڑا تقسیم کرے گا تو ڈیئر ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور جو ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے روکیسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو موقع پر ملتے رہیں دعاوں میں یاد کیجئے اللہ حافظ